دونوں طرف سے بڑی پوری اعتمادی نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی لیکن نمبر گیمز کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اپوزیشن کو برطری حاصل ہے تو اس کے بعد بڑا سادہ سا سوال یہ بنتا ہے کہ اس پوری اعتمادی کے پیچھے وجہ کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک موقف اپنایا ہے اوپن بیلٹ کو لے کر اور آپ لوگوں نے یہ کہا کہ اوپن بیلٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہی آپ کے امیدوار کو شکست ہوئی تو اب ہم یہ سمجھیں کہ اتنی پوری اعتمادی کی وجہ بھی یہ خفیہ بیلٹ ہی ہو سکتا ہے جو کل اپنا چمتکار دکھا سکتا ہے آپ نے تو ایک رائے خودی اپنی قائم کر لی اگر آپ نمبر گیمز میں جائیں گے اور دیکھیں گے تو اس وقت جو نمبر ہیں وہ فورٹی نائن فورٹی نائن ہے جو یہ پورا پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس 53 ہیں ان کے پاس 47 ہیں یہ بات نہیں ہے اگر آپ نمبر دیکھیں اگر آپ ایسا ٹیلی کرنا چاہتی ہیں ہاں جی پلیز کریں میں چاہوں گی ٹیلی کریں کیونکہ دو تین ووٹس کا فرق ہے آپ کریں ٹیلی ہاں جی بالکل آپ نے رائے مت قائم کرے نا ٹیلی اور جو جس لوجیکل جو بات کرے گا اس کے بعد آپ اپنی رائے قائم کیجے گا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ پھر اپنی رائے اپنی مجھے بتا دیجے گا کہ ساگرہ صاحب یہاں نہیں آسکتے ٹھیک ہے سسپینڈ ہے ان کی رکنیت تو آپ کے ایک ووٹ آپ کا کام ہو گیا دو ووٹس اوپن ہیں ایک بی این پی این پی کے ساتھ آپ کو بی این پی این پی جس کو کہتے ہیں اس کی ایک سیٹ ہے ایک جماعت اسلامی کی ایک سیٹ ہے دو یہ مائنس کر دیں تین آپ کی سیٹیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کی جو ہے وہ فورٹی نائن فورٹی نائن پر آگے کھڑا ہو جاتا ہے پی ٹی ای کے ستائیس نمبر ہیں باپ کے تیرہ ہیں ایم کی ایم کے تین ہیں جی ڈی کا ایک ہے باپ کے ٹی ایٹ کا موسج行 پی ڈی ای ٹی ای ایم کے آپ نمبر دیکھ لیں آہ پی 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 ٹی ایم کی if جی آپ کویک ٹوانٹی دو بیا پی پی ٹوانٹی کا جانتا ہے کسے پی ایم کی ساتھ یہ آپ Kennedy اس طرح ہمارے IL جرد إ dessus وہ transformation الان اگر کے دو ہیں پی کے ایمے پی کا ون ہے انڈیبینڈنٹ پیپلز پارٹی کا ایک ہے جس میں بات کروں میں آپ کو گنوار ہو کر آپ کو اچھا لگے سن لیں اور اس کے بعد ٹوٹل ان کا نمبر دیکھیں فیفٹی ہے فیو فورٹی نائن ایک ساتھ ڈار کو آپ نے مائنس کر دیں اور دو بندے سمجھے ایک جماعت اسلامی اور بی این پی ہے وہ الگ ہیں تو فورٹی نائن فورٹی نائن اس دا نمبر دو ازاد ہیں وہ جب اپنے ہمارے سے ہائی مورل گراؤنڈ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اخلاقیات سیاست میں ایک اچھی چیز ہے کیونکہ یہ ٹو پارٹی سسٹم توڑ کے طریقین صاف اوپر آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات ہائی مورل گراؤنڈ ورنہ تو اس پاکستان میں کیا ہوتا تھا یہ ہوتا تھا کہ الزام لگتا تھا کہ مہران بینک سے پیسے نہیں ہیں آئی سے کہ پیسے مہران بینک سے ماتے گئے ہیں کسی بندے نے کیس لگا سپریم کورٹ سے ثابت ہو گیا دوسری طرف کیس یہ لگا اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے بین ازیر کی گورنمنٹ ٹوپل کرنے کے لیے اور آپ کے سامنے ویکی لیگس آئیں آپ کے سامنے پنامہ آیا آپ کے سامنے آپ کو وہ لوگ بتا رہا ہوں میں شورٹ کٹ میں بتا رہا ہوں یہ چھانگا مانگا ہوتا تھا امیری المومنین بننے کی کوشش ہوتی تھی آج ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے ہم اسے ڈیلیور کر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہنڈر پرشنٹ کر پائے ہیں پر ہم کوشش پوری کرتے کہ ہمارے سترہ ایم پی ایس کے پی کے اندر بکے ہم نے ان کو پارٹی سے نکال دیا ایک کی ویڈیو میں بعد میں جب ابھی آئی ہے دوزار اٹھارہ کی ایک ویڈیو اس میں ایک اور بندہ جس نے ہمیں جوئن کیا تھا ہمارا وزیر تھا اس سے استیفہ لے لیا آج دو سن سے ہمارے جو میمبر تھے جنہوں نے ہماری پارٹی پارٹی میمبر کو ووٹ نہیں دیا اسے ہم نے پارٹی سے نکال دیا ووٹ آف کانفیڈنس ہمیں نہیں لینا تھا ووٹ آف کانفیڈنس ہمیں نہیں لینا چاہیے تھا جس طرح کی روایہ آتے ہیں اس پر بلکل اخلاقی طور پر لینا بھی نہیں چاہیے تھا اور ووٹ آف کانفیڈنس کی لیا آپ کے سولہ سترہ لوگ بکے ان لوگوں کا آپ لوگوں کو اعتماد کا وٹ لینا ہی نہیں چاہیے تھا پہلے آپ لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے تھا پھر پیس نہ کرتے ہیں بہت اچھی بات کی بہت میں پھر یہ ہی یہی تو ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو ہمیں بتائیں جب آپ کو سپریم کورٹ کی رائے آئی آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن جسٹ ہونے چاہیے فری ہونے چاہیے میل پریکٹسیز نہیں ہونی چاہیے کرپچن کرپٹ ایلیمنٹس اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے جو رول آپ کو الیکشن کمیشن کا دیا گیا ہے وہ آپ بھرپور طور پر نبھائیں اور ہمیں بتائیں ہم کرنے کو تیار ہیں دو بندے ایڈنٹیفائی ہوئے سندھ کے اندر ہم نے اس کو نکال دیا ایک ویڈیو کے اندر ایڈنٹیفائی ہوا ہم نے اسے نکال دیا نمبرز ابھی فورٹی نائن فورٹی نائن ہے تو ان سولہ لوگوں کو کس نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اگر پھر یہ بات یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ہم تو کریں گے ہی کریں گے ہم نہیں چھوڑیں گے یہ یاد رکھیے گا ہم نہیں چھوڑیں گے ہم اپنی تحقیقات کریں گے ہم وہ نہیں ہے کہ فیٹ ایف پہ ووٹ بڑا ملکی سالمیت کے لیے وہ لیجسلیسن جروری تھی اس پہ ووٹ بڑا پیپل پی ڈی ایم کہتی ہے ہمارے ووٹ آگے پیچھے ہوئے اور ہمیں پتہ یہ کس نے ہمارے ووٹ آگے انہوں نے کچھ نہیں کیا سنجرانی صاحب کے سامنے ووٹ آف کانفیڈنس آیا ان کے بندے آگے پیچھے ہوئے انہوں نے پتہ یہ کون لوگ ہیں پر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیکن کیا وہ اخلاقی طور پر درست سنجرانی صاحب کے اخلاف تحریکی عدم اعتماد میں آپوزیشن کی نمبر گیم کو کم کیا گیا وہ مجوریٹی میں تھے کیا وہ اخلاقی طور پر درست تھا دوہزار انیس میں وہ درست تھا بالکل میں نے یہی تو بات کی میں نے خود یہ مثال دی آپ کو میں نے یہ خود مثال دی آپ کو آپ کی مثال دینے سے پہلے میں نے کہا کیا اسی لیے تو ہم نے کہا کہ اوپن کریں نہیں تو اس وقت آپ لوگوں نے پھر غلط کیا سینٹ ایلیکسنس کو اوپن کریں اور صرف آج کے نہیں کہہ رہے ہم آج کا نہیں کہہ رہے ہم آج کا نہیں کہہ رہے ہم ہم دوہزار پندرہ میں نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی ایسا نقبال صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے ہم نے اس وقت عمران خان صاحب نے کہا کہ بہت اچھا اقدام کرنے جا رہے ہیں سی او ڈی کے اندر کہا ہم نے کہا بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کو نمبر چاہیے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں جس طرح ہمیشہ ملک کی یہ جو چیزیں ضروری اس کے لیے کھڑی رہی میں مثال دے سکتا ہوں سی او ڈی کی مثال آپ کے دی سینٹ کے اوپن بیلٹ کی مثال آپ کو میں نے دی ایپی ایس پہ جب ووٹنگ ہونی تھی ہم اندر جا کے ہم نے ایپی ایس پہ لیجسلیشن کی اس کے بعد جب یمن میں فوج جانی تھی ہم نے درنا چوڑا ہم اسیمبلی کے اندر گئے ہم نے پارلیمنٹ کا ساتھ دیا ہم نے اگیس ووٹ کیا جب بھی بات ہوتی ہے پاکستان کی جب بھی بات ہوتی ہے پاکستان کی سالگیت کی جہاں پاکستان آگے جا سکتا ہے میں پھر یہ کہتا ہوں آپ لوگوں نے اوپن بیلٹنگ کو سپورٹ کیا لیکن کیا اس اوپن بیلٹ جو بل پیش کیا گیا کیا اس میں یہ چیز شامل تھی کہ چیئرمنٹ سینٹ کا جو انتخاب ہے یہ بھی اوپن بیلٹنگ میں ہونا چاہیے کہ اس کیا اس کو نہیں بدلنا چاہیے تھا جس زور شور سے آپ نے آپ سینٹ کے انتخابات کو اوپن بیلٹ سے کروانے کی بات کی لگتا ہے کہ کل کے انتخابات میں کوئی شکوکوشو بات ہے ہی نہیں خفیہ بالٹنگ کو لے کے سر اچھا بڑی اچھی بات کی یہ بھی آپ ہم سے ایک سرکٹ کر رہی ہے یہ بھی اچھی بات ہے کیونکہ ہم نے ایک بل بنایا اس کے کیونکہ جو آپ کا سینٹ کے چیئرمن اور وائچ اس کا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے انتخاب پھر بھی ہم نے کہا ہو سکتا ہے اگر ہم اپوزیشن سمجھتی ہے اس کے بھی اوپن بیلٹ کے تھو ہونا چاہیے تو ہم تو اسیمبلی کے اندر لے کے آتے ہیں ترہمیم اگر وہ سمجھتے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے سر یہ بل میں شامل تھا ہم نے تو اس کے اندر ایک اور چیز بھی انکرور کی جو اوورسیز پاکستانی سیدھا سر یہ بل میں شامل تھا اوورسیز پاکستانی سیدھا نہیں پہلے دیکھیں فرق ہے فرق ہے طرح سمجھ لیجے گا ذرا سمجھ لیجے گا کہ ایک جو یہ والا الیکشن ہو رہا ہے یہ الیکشن کمیشن کے رولز کے تحت ہو رہا ہے جو چیئرمن اور جو آہ وائس چیئرمن ہے جو ان کا الیکشن ہوتا ہے وہ آئین کے طرح ہوتا ہے اگر ہم پھر بھی کہتے ہیں لیٹ سپوز ہم نے نہیں کیا اپوزیشن کے لیے تو اپن تھا نا ہم تو کہہ رہے ہم ترمیم لے آئے آپ لے کے ہیں جیسے اٹھارویں ترمیم میں وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسی وقت امپلیمنٹ ہو گئی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے کہا نیکس سیلیکشن میں جا کے امپلیمنٹ ہو گئی ہم تو بڑے آگے ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا سٹینڈنگ کمیٹی میں گیا کوئی ترمیم نہیں آئی ہم نے یہ دیکھے پولیسی کیا پی ڈی ایم کی اچھا اچھا ہپا گندہ گندہ تھو تو ان کا اس نظام کے اندر سٹیک ہے اب پیپلز سندھ کی سیاست ہو کے رہ گئی ہوئی ہے جو پی ایم ایل این کی سیاست ہے وہ جی ٹی روڈ کی